پردیش کے جنجات یا زلے لا ہالس پیتی میں پچھلے دنوں ہوئی برف باری کے بعد آج موسم صاف ہے لیکن بیتے دو دنوں کے تاپمان میں بھاری گراوٹ درچ کی جارہی ہے گھاٹی کے دارشاہ پٹسیو کوکسار و میار گھاٹی میں تاپمان مائنس پندرہ سے بیس ٹگری تک نیچے آ گیا ہے لوگوں کو پیجل سمسیت سہد آواجاہی میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برف باری کے بعد منالی کیلنگ سڑک مارگ سیما سڑک سنگٹھن دوارہ ایک طرف کھول دیا گیا ہے جسے اب دونوں طرف سے کھولنے کے لیے برف ہٹانے کا کاریا جاری ہے ادھک جانکاری کے ساتھ لا ہالس پیتی سے ہمارے سمواد داتا کندن لال کی یہ خاص ریپورٹ زلا لا ہالس پیتی کی بات کریں تو پچھلے دنوں ہوئے بھاری بھر بھاری کے بعد حالانکہ موسم ان دنوں ساپ بنا ہوا ہے لیکن جو پچھلے دنوں بھر بھاری ہوئی اس سے جو دشواریاں بڑھی ہے وہ ابھی لگتار جاری ہے یوں کہیں کہ تاپتان جو ہے ان دنوں گھاٹی میں مائنس پندرہ سے بیس دگری سیلچس تک نیچے جا رہا ہے خاص کر دارچہ کوکسر کوکمسیری لوسر ان علاقوں میں تاپمان مائنس بیس کے آس پاس بنا ہوا ہے سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیجل کی پائپیں جم رہی ہے اور لوگوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی بھاری سے سڑکیں فیصلن بھری ہے جس سے بہان چلانا بھی جوکم بھرا بنا ہوا ہے اور منالی کے لنگ سڑک مار کی بات کریں تو یہ ابھی سنگل لائن فور بھائی فور بھانوں کے لیے ہی کھولا ہے جس سے گھاٹی کے لیے آوشک بستوں کی آپورتی بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے اور جس سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی جو راستے ہیں وہ فیصلن بھرے ہیں لوگوں کو صوبہ شام جو ہے گھروں سے باہر نکلنا اور ان راستوں پہ فیصلن بھرے راستوں پہ چلنا کافی مشکل ورا ہو گیا ہے حالانکہ دن کے سمیت دوب کھلنے سے تھوڑی راحت ضرور محسوس کی جاری ہے لیکن صوبہ شام جو ہے ٹھنڈ بڑھتی جاری ہے دورتشن سماچار کے لیے کیلنگ لاؤس پیتی سے کندن شرما